صحابہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعَبَادِ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سِلَّمَ خیر قلوب العباد تو دیکھا کہ سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سارے انسانوں کے دلوں پر نظر اللہ نے دوڑائی دیکھا سب دلوں کو تو سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ اللہ نے ان کو چن لیا ان کو رسول بنا دیا سُمْ مَنَذَرَا فِي قُلُوبِ العباد پھر بندوں کے دلوں کی طرف دوبارہ دیکھا نبی کو چننے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے بعد فِي کیا ہوا فَوَجَدَ قُلُوبَ صَحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ العباد دیکھا جو نبی کے صحابہ ہیں ان کا دل تمام انسانوں سے بہتر ہے اللہ اکبر نبی کی جو صحابہ تھے اتنے پاکیزہ اور اچھے دل والے تھے کہ ان کا دل سب سے اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو ہے صحابی کے لئے ان کے دل کو قبول کر لیا نبی کے وزراء کے طور سے ان کی تائید کرنے والے ان کی دین کی نشوشات کرنے والے کے طور سے اللہ اکبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف سے قتال کرتے تھے لڑتے تھے اپنی جان کی بازیاں لگاتے تھے اور اس کے بعد فرمایا یہ سارے صحابہ اگر کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں کسی مسئلے کو بیان کریں سارے صحابہ مل کر کے اجماعی طور سے تو وہ چیز صحیح ہوگی اللہ کے نصدیق بھی سارے صحابہ کا اجماع کیا ہے ایک طرح سے دلیل کی ایسیت رکھتا ہے سارے صحابہ نے کوئی بات مل کر کے بیان کر دی تو وہ حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی اور سارے صحابہ کے اگر کسی کے خلاف ہو جائیں کسی بات کے اندر تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی یہ صحابہ کی اجماع کی حجیت بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ سارے صحابہ جو ہے وہ غلط بات نہیں بول سکتے اللہ اکبر